سہولت جو ہے وہ مشکت برداش کرنے کے بعد آتی ہے تنگی کے بعد فراخی آتی ہے تو یہ سب ہوتا ہے مشکلات تکلیفیں آلام مسائب ان سب سے گزر کر کے آسانیاں آتی ہیں خود حضور کی زندگی دیکھ لیجئے مدنی زندگی مکی زندگی کے گزرنے کے بعد طائف کے مراحل کو تیہ کرنے کے بعد آتی ہے تو ہم ڈائریکٹ اگر چاہیں مکی زندگی کو اختیار کیے بغیر اور طائف کی مشکلات اور سنگلاخ راستوں سے گزرے بغیر مدنی برکتیں حاصل کرنا تو وہ نہیں پاسکتے تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہوا ہے